مریم نواز صاحبہ جب مزارے قائد گئی ہیں اور اس کے بعد ریٹائیٹ کپٹن صفدر کی جانب سے جس طرح سن نارے بازی وہاں پر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اس پر مقدمہ درج کروائے جائے گا شاہ نواز علیہ خادری میرے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز کون مقدمہ درج کروائے گا آرے کے بالکل آج پی ڈی اے میں کے جلسے کے ستلے میں مریم نواز آج کرانچی پہنچی تھی سب سے پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کے حامرہ مزارے قائد پر حاضری دی اس حاضری کے دوران کیپٹن صفدر نے ان کے حامرہ تھے جب یہ حاضری دی جا رہی تھی اس وقت مزار کے آہادے کے اندر کیپٹن صفدر نے جنگلہ ہے اس کو پھیلانگنے کے بعد وہاں پر نارے بازی کروائی اور جو کارکنان تھے ان کی جانے سے بھی نارے بازی کی گئی سارے واقعے پر پی ٹی آ کی جانے سے اب یہ اس وقت محقق سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت کے اخلاف جو بیرومتی کی گئی ہے مزارے جو کہاتا ہے اس کی تو اس کے اخلاف جائے برگیٹ آرے میں آج مقدمہ درست کرائیں گے اور پی ٹی آ کے راجہ عذر صاحب ہیں وہ اب دکل جیر باز جائے برگیٹ پولیس سیشن پہنچے گئے جہاں وہ وقت کا مقدمہ درست کرائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شان عواز پاکستان تحریک انصاف پہ فائنلی آپ کی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی کچھ اپننگ ہوئی ہے مزارے قائد کے ہاتے میں جس طرح کی بے حرمت ہی کی گئی ہے نارے بازی کی گئی ہے اس پہ مقدمہ درست کروایا جائے گا عزمہ بخاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا ہے مسجد کے احاتے کے اندر معاف کے جگہ مزار کے احاتے کے اندر جو بھی کچھ ہوا ہے نارے بازی کی گئی سیاست کی گئی دیکھو کرن ایک تو یہ ہونا تھا مجھے بلکل پوری امید تھی کہ ابھی تو گجرہ والا کی بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے وہاں پر بھی FIR ہوگی تو ہم جہاں جہاں نکلیں گے وہ FIR ہوگی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈنا چاہتے ہیں ڈونڈ لے نہ ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن ووٹ کو عزت دو سن کے یہ ہمارا نارا نہیں ہے نہ یہ سیاست ہے یہ قائدی آزم محمد جی دنہا کی پہلی سپیچ پڑھ لیجے اس کے اندر انہوں نے بڑا کلیرلی جو ہے وہ جو بیان کیا تھا وہ ووٹ کو عزت دو ہی تھا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا باہر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن اس کے اوپر FIR کاٹنی ہے کون سی دفعات لگانی ہے میں تو مشورہ دوں گی آرٹیکل سکس لگائی ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو مسئلہ حال نہیں ہوگا ابھی پیٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے اس کے بعد یہ مکر جائیں گے یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے یہ ہمارا میمبری نہیں ہے اور یہ وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو شوق سے لگائیں ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھانے دون رہے ہیں FIR کاٹنے کے کوئی اس کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ باہر ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جہاں جہاں آپ لوگ جائیں گے FIR ہوں گی مواقع ڈھونڈے جائیں گے تو یہ یہ تو ایک بڑی ایسی چیز ہے نا جس سے شاہد پاکستانی عوام کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اس کو دیکھ کر کہ یہ ہوں کیا رائے اٹلیسٹ مزار کی حرمت کا تو خیال رکھا جاتا اب مہتاد نہیں رہنا چاہیے آپ لوگوں کو دیکھو کرن یہ نعرہ تو اب ہر جگہ لگے گا یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی لگ چکا ہے یہ ہر جگہ لگے گا اس نعرہ سے جسز کو تکلیف ہوتی ہے ہم جو سمجھ نہیں آتی کہ اس نعرہ سے تکلیف کیوں ہوتی ہے کیا ووٹ کو عزت نہیں ملنی چاہیے کیا جو ہے وہ سیویلین بالا دستی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کو اس ووٹ سے کوئی عزت دو کہ اس دارے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے لیکن یہ نعرہ ہر جگہ لگے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پرمیسز کے علاوہ اگر یہ باہر لگتا تو زیادہ اچھا ہوتا اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ایک ایشو بنا کے ایک نامناسب جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی جو نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی بات نہیں ہے جو مرضی کر لیں گا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ خود اس چیز کو بڑے کلے دل سے مان رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آتے کہ اندر یہ باہر جا کر ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ٹویٹ اس پر مریم صاحبہ کر دیں کہ جو بھی کچھ ہوا ٹھیک ہے وہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اب آئندہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے بہرہ دیکھو یہ ہو سکتی ہے کرن بلکل ہو سکتی ہے لیکن اس کا پھر پروبلم ہے نا پھر اس کو ٹویسٹ ہے بھاگ گئے ڈر گئے فلانا ہو گیا یہ ایف آئی آر کاٹ لیں یہ پہلے اپنا شوق پورا کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو بہتر لگے گا ہم وہ کر لیں گے لیکن ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کرن کہ آج کراچی کے اندر جہاں پر چلیں فردوس صاحب کی اگر نہ بات مان بھی لوں کہ جی وہ کرائے کے لوگ لا رہے ہیں یہاں سے لا رہے ہیں یہ اپنے کراچی کے جلسے یاد ہے ان کو جو آخری جلسہ تھا جسے ان کو بھاگنا پڑا عمران خان سمیت جو ہے وہ اپنے پتہ نہیں کون سی گراؤن سے اور وہاں پر ہم تو کرائے کے لوگ نہیں لائے وہ 6 ستمبر کے جلسے تھا بلکل وہ 6 ستمبر کے جلسے تھا ایک پبلک رسپونس ملا ہے مریم نواز کو اور پی ایم ایل 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 کو لوگ اب ایک سیریس آلٹرنیٹ سمجھ رہے ہیں کراچی کے اندر یہ ہماری بہت خوش آئند ہے اور بہت قابل تسلی ہے اس لئے ایک پہ بھی ایک ایف آئی آر اور ہونے چاہیے